صلی اللہ علیہ وسلم پیاری چیز میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیاری چیز مل جائے تو اس ویڈیو کو پورا سن لینا اور دیکھ لینا اور سمجھ لینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر جنت بن جائے آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کبھی شیطان کی انٹری نہ ہو کبھی میرے گھر میں شیطان داخل نہ ہو تو بالکل اس ویڈیو میں انشاءاللہ و تعالی میں بتانے والا ہوں سورہ بقرہ کے ایک رکوی کی فضیلت ٹھیک ہے تو آئیے میں شروع کر رہا ہوں بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کو ان کر لیں تاکہ کوئی بھی ایسی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں آپ کے فائدے کی اور اس ویڈیو کو دوسروں کے فائدے کیلئے شیئر کر دینا کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی بھی انسان کی گھر کو انشاءاللہ اچھا گھر بننے کے لیے وہ انسان اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے مجبور ہو جائے گا تو یہ ایک شیئر کر دینا باقی ویڈیو سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انشاءاللہ وہ ایک رکو جو ہے سورہ بقرہ کا وہ میں بتا رہا ہوں اور وہ پڑھ کے دلاوت کر کے سنا رہا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن شیف شروع کرتے ہیں نا تو شروع جو علف لامیم سے شروع ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے وہ سورہ فاتحہ الگ ہے اور سورہ بقرہ جو ہے وہ علف لامیم سے شروع ہوتا ہے میں اس کا ایک رکو پڑھ رہا ہوں آپ کو بھی اتنا پڑھ رہا ہے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رکو نہیں دو رکو جی ہاں یہاں سے شروع کرنا ہے اور آپ کو دوسرا رکو جو ہے یہ دو رکو آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں انشاء اللہ تعالیم جب آپ سورہ بقرہ کے یہ دو رکو پڑھیں گے نا تو کیا ہوگا معلوم ہے تو انشاء اللہ تعالیم میں اس کا تعریف و توصیف و فضلت سب ایک ساتھ انشاء اللہ تعالیم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگ بڑی خوش نصیب ہیں کہ میرے ذریعے سے آپ تک یہ بات میں پہنچا رہا ہوں اور میں بھی بہت بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے اور اللہ نے مجھے پیدا کیا میری زندگی بڑی خوبصورت میرے رب نے بنا دی کہ قرآن مقدس کی کچھ صورتوں کی فضلتیں میں اپنے چینل سے اپنے چینل کے ذریعے سجاد نظامی ورل کے ذریعے سے میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں کیونکہ دین کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے تو میں بھی اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں میں کیسے کر رہا ہوں کہ میں کوئی بھی چیز قرآن مقدس کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں میرے ذریعے سے آپ تک پہنچا اب آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچے گا یہ آپ خود فیصلہ کریں گے تو سنیے انشاءاللہ و تعالیٰ اب اس کی فضلت وہ تو آپ نے جان ہی لیا کہ سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور حالانکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ڈھائی پارے کی صورت ہے پہلا دوسرا اور تیسرے پارے کی آٹھ رکو ٹھیک ہے اور پورا پڑھیں انشاءاللہ و تعالیٰ اپنے گھر پہ ایک بار لیکن سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہر چیز کے لیے کوہانِ رفعات ہے کوہانِ رفعات ہے لیکن قرآن کی رفعات جو ہے سورہ بقرہ ہے ترمدی شریف کی حدیثیں پاک میں بیان کر رہا ہوں یعنی سرکار فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے کوہانِ رفعات ہے لیکن قرآن کی رفعات جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے ترمدی شریف کی حدیث پاک فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو سورہ بقرہ پڑھا کرو کہ اس سے لینا یعنی پڑھنا برکت ہے اے ہے ہے سبحان اللہ اور چھوڑنا حسرت ہے چھوڑنا نہیں چاہیے اللہ نے زندگی دی ہے تو دنیاوی پریشانی سے بچو بچنے کے لیے دنیاوی پریشانی سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈاکٹروں کے قریب جائیں گے ڈاکٹر ہماری چمڑی نکالے گا جو ہم کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے روپیہ پیسہ اکھٹا کریں وہ ہمارے بچوں کی کمائی کے جو ہمارے بچوں کے لیے جو ہم اکھٹا کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کا اکھٹا کیا ہوا پیسہ وہ کھائے گا کیونکہ جب وہ دوہ دے گا تو پھر ہی میں نہیں دے گا ٹھیک ہے تو زندگی کو آباد کرو زندگی کو اچھا بناو یعنی سورہ بقرہ پڑھا کرو پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے اب اس کے علاوہ میں بتاؤں جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو دنیا کے اندر جادوگر ہیں کرنے دھرنے والے ہیں تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے جی ہاں بہت طاقتور ہے اور پڑھنے والے کی قیامت میں یہ سورہ بقرہ شفاعت کرے گی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اب آپ بتائیں اندازہ لگائیں کہ آپ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ عمل تو کر کے دیکھیں میرا آزمایا ہوا ہے الحمدللہ میرا یہی کام ہے میں مجھ سے اللہ رب العزت ایسے کام لے لیتا ہے کہ میرا رب بہت راضی الحمدللہ مجھے یقین ہے میرا رب راضی ہے باقی میں خود کی گناہگار ہوں لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا ٹھیک ہے آگے سنیں اور فرمایا حضور سروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے آئے ہے ہے سبحان اللہ کیا کہنا اس گھر کا اللہ اکبر جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے مسلم شریف کی حدیثیں پاگ اور اس کے علاوہ اور بتاؤں جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے اللہ رب العزت اس گھر کو جنت کی ایک کیاری بنا دیتا ہے سبحان اللہ اب آپ انتظر لگائیں آپ کے گھر میں ٹی وی چلتا ہوگا فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں ناٹک دیکھتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دنیا کی خرافات آپ دیکھتے ہیں موائلوں میں کیا ٹی ویوں میں کیا لیکن آپ نے سوچا ہے کیا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا کچھ جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا اگر ہم نے کچھ کیا ہے قرآن مقدس کو پڑا ہے قرآن مقدس کی صورتیں پڑی ہیں انشاءاللہ بس وہ ہی ہمارے کام آنے والی ہیں دنیاوی زندگی میں بھی انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے اب ہم کو یہ چاہیے سرکار نے فرمایا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے اس گھر کو جنت کی ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے سبحان اللہ یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے ایک حدیث آپ سن لیں کہ سورہ بقرہ اور قرآن مقدس کی تلاوت سے آخرکار ہوتا ہے اس سے فائدے کیا ہیں سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز میں سورہ بقرہ پڑ رہا تھا اللہ افکبر ایک رات نماز میں سورہ بقر پڑ رہا تھا کہتے ہیں میرا گھوڑا جو قریب بندہ تھا کودنے لگا کون کہہ رہے ہیں سعید بن حضیر فرماتے ہیں صحابی رسول ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے پیارے صحابی ہیں یہ کہتے ہیں ایک رات نماز میں سورہ بقر پڑ رہا تھا میرا کھوڑا میرے قریب بندہ تھا کودنے لگا وہ میں چھپ ہو گیا یعنی جب قرآن شیل پڑھ رہے تھے آپ جو آپ کے قریب ہی بندہ ہوا تھا تو گھوڑا جو ہے کودنے لگتا ہے پھر صحابی رسول سعید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میں چھپ ہو گیا قرآن شیل پڑھنا میں نے بند کر دیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا اللہ پھر کہتے ہیں پھر میں نے جو ہے پھر پڑھنا شروع کر دیا گھوڑا پھر کودنے لگا چونکہ میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا میں نے اس خوف سے اس کو پڑھنا بند کر دیا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچ جائے سلام پھر کر اسے اٹھایا یعنی سو رہا تھا آپ کا بیٹا یحییٰ تو سلام پھر کر اپنے بیٹے کو اٹھایا تو کہتے ہیں کہ اتفاقا میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی اللہ آپ اندازہ لگائیں سن لیں یار دنیا کی بہت خرافات سن چکے ہیں اس کو بھی سن لیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا سلام پھر کر تو پھر اتفاقا میری نظر یعنی اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سایہ اپنے سر پر پایا ایک سایہ کو ایک عبر آیا ایک سایہ اور میں نے اس کو اپنے سر پر دیکھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رات گزر گئی وہ صحابی رسول سرکائی دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور ساری یہ معجرہ سارا یہ معجرہ سرکائی دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتیا اب حضور سروائی کائنا Historical نے فرمایا میرے آقا کیا فرماتے ہیں حضرت سعید بن حضیر سے کہ اے حضیر پڑھو اور خوب پڑھو کہتے ہیں اے حضیر پڑھو اور خوب پڑھو پھر میں نے ارز کیا صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور میں نے آسمان پر ایک عبر دیکھا جس میں چراغوں کی طرح روشنی ہو رہی تھی جب میں باہر آیا تو وہ عبر غیب ہو گیا فرمایا تم جانتے ہو وہ کیا تھا سبحان اللہ سرکا فرماتے ہیں تم جانتے ہو وہ کیا تھا وہ عبر کیا چیز تھا تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے سبحان اللہ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر اسی طرح تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے بھی صبح تک سنتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور لوگ انہیں دیکھ لیتے پھر بھی وہ فرشتے نہیں جاتے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک اب آپ اندازہ لگائیں اگر ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ سورہ بقرہ سورہ بقر کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو جیسے صحابی رسول کہ قرآن پاک سننے کے لیے فرشتے آئے انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اللہ کے فرشتے قرآن پقدس کی سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آئیں گے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو پڑھنا ہے یا دنیاوی خرافات ٹی وی سیریل یا موائل میں فلمی ڈرامے دیکھنا ہے دوستو ابھی وقت ہے کچھ بھی نہیں بگڑا ہے ابھی سملنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جب وقت ہاتھ سے نکل گیا پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا ہے یعنی سرکار خود فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقر پڑی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور جس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے اس گھر میں پریشانی کبھی نہیں آسکتی آئے 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 سبحاناللہ تینوں چاروں حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی سمجھے کہ اگر گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے خاص کا سورہ بقر کی تو جو انسان پڑھنے والا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے اس کی اس سورہ بقر کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں سبحاناللہ ارے ہمارے گھر میں اگر فرشتے سننے کے لیے آئیں تو ہمارا اس سے اچھا مقدر اور کیا ہوگا ذرا سے کوئی بات ہو جائے ہاں تو پنچائت کرنے والے آتے ہیں اس کو تو ہم دیکھتے ہیں پنچائت کر رہا ہمارے گھر میں دنیاوی چیزوں کی پنچائت اپنے گھر میں کرے گا لیکن اچھی چیز کے لیے اس کا دل مائل ہی نہیں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں دوستو میرے چینل سے کم سے کم اچھی چیز آپ لے کر کے سوئیں تاکہ اگر اسی اسنا میں اگر ہم نے اس کام کو کیا ہے میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کی جانب سے اگر آپ نے اس کام کو کیا ہے انشاءاللہ اگر اسی اسنا میں آپ کی موت ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے اس موت سے ہم کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ موت تو برحق ہے مرنا ہے ایک دن کوئی ایسا نہیں ہے جو باقی رہے اللہ ہو باقیون ومن کل فانی صرف میرے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی باقی سب کو فنا ہونا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ نے فرما دیا قرآن مقدس میں کل نفس زائقت الموت بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے زیادہ سے زیادہ سورہ بقر کی تلاوت کرو ڈھائی پارے میں ہے زیادہ نہیں تو ایک بار تو پڑو اور ڈھائی پارے اگر آپ نہیں پڑ پاتے ہیں تو آپ دو رکوع کم از کم پڑیں انشاءاللہ اسی میں اللہ رب العزت اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے گا کیونکہ جب شیطان بھاگ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی بہت پیاری چیز میں نے بتائی ہے سواب جاریہ کی نیز سے اپنے دوستوں میں اس کو پہنچا دینا کنجوسی مت کرنا ٹی وی سیریل فلمی ڈرامیں گندے فندی بہت ساری چیزیں آپ اپنے دوستوں آباب میں بھیجتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو میری طرف سے ایک نصیحت ہے کہ آپ گندی چیزوں کو بری باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے اور اس چیز کو عام کیجئے قرآن مقدس کی تلاوت کو کیجئے دوسروں کو آپ جو ہے یہ پیغام دیجئے تاکہ وہ بھی تلاوت کریں انشاءاللہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا کی کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی آپ کے گھر کے دروازے تک دستک نہیں دے گی اور آپ نے اگر چھوڑے ہوئے ہیں تو سوچ لو کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی جب اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوگا اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہے جب اس کی مار پڑتی ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی وہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو آپ تاریخوں میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا انجام کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا دوستو اچھی طریقے سے زندگی گزارو اس ویڈیو کو آگے بھیجنا تاکہ سارے لوگ سنیں وہ فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک لئے اللہ حافظ و اے خیرمیہ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ